بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دا ویڈیو آج ہم کاؤنٹنگ اور پروبیلیٹی کے بارے میں کچھ مزید کسٹنز دیکھیں گے اور ان کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں رشن نمبر ففٹین اس میں ہمارے پاس ایک سرکل ہے ہم نے فائف بائز کو ایک سرکل میں ارنج کرنا ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ اگر یہی فائف بائز ایک رو میں ہوتے تو فائف تھے تو ہم نے ان کو فائف فکٹوریل استعمال کرنا تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سرکل میں ارنج کر رہے ہیں تو سرکل میں ارنج کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو سٹارٹنگ پوزیشن ہے اس پہ فائف اوپشنز اوپشنز اوپل نہیں ہیں یعنی ایک کو ہمیں فکس کرنے ہی پڑے گا ایک بیٹھے گا تو باقی اس کے مطابق جو ہے وہ سرکل بنائیں گے سو یہاں پہ جو فرسٹ والا ہے وہ ہو گیا فکس اس پہ ایک نہیں بیٹھنا ہے وہ جو بھی بیٹھنا ہے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہوگا وہ ہوگا فور آویلیبل ہوں گے فور میں سے کوئی ایک بیٹھے گا پھر تھری میں سے کوئی ایک پھر ٹو میں سے کوئی ایک پھر ایک میں سے کوئی ایک سرکل میرا تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے لیکن چلو تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم نے پانچ بائز کو سرکل میں کرنا ہے تو ہم فارمولا لگائیں گے n-1 فکٹوریل کا ٹھیک ہے جی n-1 n ہے جی 5 اور مائنس 1 کریں گے تو ہمارے پاس 4 فکٹوریل آجے گا اور آنسر ہمارے پاس آجے گا جی 24 ways c option is the right answer question number 16 in how many ways 5 beads can be strung in a necklace تو necklace کے اندر ہم نے 5 beads کو strung کرنا ہے تو اس کے اندر ہمارا جو starting bead ہے اور ending bead اس کو ہم fix کر دیں گے total 5 ہے تو اس میں ہم نے دو کو کر دیا fix یہ ہمارے پاس 5 تھے دو کو ہم نے fix کر دیا ایک ہمارا ادھر آجے گا اور ایک ہمارا ادھر آجے گا ایک ہمارے پاس ادھر آجے گا تو اب ہمارے پاس کیا چیز آجے گی کہ یہ جو strings ہے ending اور starting اس میں ہمارے پاس دو beads یہاں پہ fix ہو جائیں گے اب جب ہم starting position لیں گے تو اس میں سے دو کوئی سے دو ہوں گے دو میں سے کوئی ایک آج جائے گا ٹھیک ہے جی تو دو option available ہوں گے اگر ایک ادھر fix ہو گیا تو ادھر ending کے لیے صرف ایک bead بچے گا یعنی starting اور ending position کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہوگی two factorial ہوگا اور ترمیان میں ہم نے three beads کو arrange کرنا ہے تو three beads کو arrange کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہوگا وہ three factorial ہوگا اگر ہم اس کو solve کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ answer آجے گا 12 تو ہم five beads کو necklace میں 12 ways میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دی is the right option question number 17 in an examination paper 10 questions are set paper میں ہم نے 10 questions کو set کیا in how many different ways you can choose six questions to answer اب ہمارے پاس جو ہے وہ 10 میں سے ہم نے 6 questions کو choose کرنا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے تو اب یہاں پہ پہلے اس part کا answer ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہم نے total questions ہیں ہمارے پاس 10 اور ان 10 questions میں سے ہم نے 6 questions کو answer کرنے کے لیے select کرنا ہے تو یہاں پہ آگئی جی selection ایک بڑی amount میں سے ایک چھوٹی amount select ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے combination کا formula استعمال کریں تو 10 combination 6 جب ہم کریں تو آجے گا 10 factorial divided by 6 factorial into 10 minus 6 factorial جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آجے گا وہ آجے گا 210 ways ایسے ہیں جس میں سے 6 questions کو select کر سکتے ہیں ایزا for answering ٹھیک ہو گئی بات اگلا پارٹ کیا کہتا ہے اگر ہم number one کو compulsory کر دے تو ایسی صورت میں کیا ہو گا ٹھیک ہو گئی بات تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا ہو گا کہ 10 میں سے 1 تو نکل گیا آویلیبل کتنے رہ گئے نو نائن questions آویلیبل رہ گئے کیونکہ پہلا جو question ہے وہ compulsory ہو گیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نو 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 میں سے چھ نہیں بلکہ پانچ سیلیکٹ کرنا پہلا compulsory ہے کرنا ہی کرنا تو total میں سے بھی نکل گیا اور ہماری سیلیکشن میں سے بھی وہ نکل گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم استعمال کریں گے نائن کمبینیشن فائی نائن کمبینیشن فائی کو ماتھیمیٹکلی کچھ یوں لکھا جائے فائی فکٹوریل انٹو نائن مائنس فائی فکٹوریل جب ہم اس کو سالو کریں گے تو اٹس وان پنٹی سیک تو ہمارے پاس آپشن اے اس دا رائٹ کوسٹن نمبر اٹھارہ کوسٹن نمبر لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے آٹ آف سکسٹین من آف سکسٹین سیلیکٹ سو دا فور من سیلیکٹ 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 اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ سکسٹین میں سے ہم نے سیون کو چوز کرنا ہے تو سکسٹین میں سے سیون کو چوز کرنا ہے لیکن ہمیں چار لوگوں کی ضرورت نہیں چار ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ساتھ میں شامل نہیں کرنا جاتے اس کا منطب یہ ہوا کہ ہم ہمارے پاس جو سیلیکشن کے لیے اویلیبل لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے وہ ہوں گے ٹویل اب ہم نے ٹویل میں سے سات لوگوں کو سیلیکٹ سیون فکٹوریل ٹویل ٹویل مینس سیون فکٹوریل اور اس چیز کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا سیون نائیٹی ٹویل آپشن is the رائٹ نیکس قویسٹن ہے کہ آؤٹ آف سکسٹین مین ان ہا مینی وی ایس گروپ آف سیون من می بی سیلیکٹ سو دیڈ فور پرٹیکولر مین آلویز کب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ چار لوگ لازمی چاہیے ہمارے پاس ٹوٹل لوگ ہیں سکسٹین سکسٹین میں سے ہم نے سات سیلیکٹ کرنے ہیں اور وہ جو چار پرٹیکولر لوگ ہیں وہ ہمیں لازمی چاہیے وہ تو سیلیکٹ ہیں وہ چونکہ ہم نے لازمی چاہیے تو وہ سیلیکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیلیکٹ ہیں تو اب جو ریمیننگ ہمارے پاس لوگ ہیں وہ ہم نے چوز کرنے تو سولہ میں سے چار نکل گئے وہ والے وہ تو سیلیکٹ ہے آلریڈی تو اب ہمارے پاس بارہ لوگ لیکن دوسری طرف چار سیلیکٹ ہے سات میں سے چار اب ہم نے بارہ میں سے تین کو سیلیکٹ کر اس کے لیے ہم نے ریمیننگ جو تین رہ جائیں کیونکہ چار تو بارہ کمبینیشن تھری لگائیں گے تو ہمارے پاس آجے گا ٹویل فکٹوریل ڈیوائیڈی جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس جو آجے گا وہ آجے گا ٹویل 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 ریلیٹیو ہیں in how many ways may be invited nine guests اب وہ ان پندرہ میں سے نو کو بلانا چاہتا ہے ان پندرہ میں سے نو کو invite کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سیون جو ہوں ان نو میں سے سات لوگ اس کے ریلیٹیو ٹھیک ہے جی ٹوٹل ہمارے پاس جو جان پچان کے لوگ ہیں وہ پندرہ ہیں پندرہ میں سے دس ریلیٹیو ہیں دس ریلیٹیو اور پانچ دوسرے والے اب ان پندرہ میں سے نو کو بلانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ سات جو ہے وہ ریلیٹیو آئیں اور دو جو ہے وہ نون ریلیٹیو تو اس کا مطلب کیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل لوگ آویلیبل ہیں وہ ہیں جی فیفٹی جو ریلیٹیو ہیں ٹوٹل میں وہ ہے دس پھر اس کے بعد جو ہم نے انوائٹ کرنا ہے ہم نے نو لوگوں کو اور ان میں سے جو ریلیٹیو ہمیں چاہیے وہ چاہیے سیون ٹھیک ہو گئی بات تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس فیفٹین میں سے جب ہم دو اس کی کٹیگریز کر لیتے ہیں ایک ہے ریلیٹیو اور ایک ہے ادرز تو ریلیٹیو میں سے ہمیں ساتھ چاہیے وہ اویلیبل کتنے ہیں وہ دس اویلیبل ہے سو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کمبینیشن استعمال کریں گے ٹین کمبینیشن سیون ٹھیک ہو گئی بات اب جو ادرز ہیں ادرز ہمارے پاس چونکہ ٹوٹل پندرہ تھے ان میں سے دس ریلیٹیو تو جو ادرز ہوں گے وہ فائف ہوں گے اور ہمیں انوائٹ میں جو ادر ہیں وہ کتنے چاہیے وہ صرف دو چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ میں سے ہمیں دو سیلیکٹ کرنے تو اب ہم یہاں پہ کمبینیشن کریں گے فائف کمبینیشن ٹو جب ہم اس کو سالف کریں گے تو کیا آئے گا ٹین فکٹوریل سیون فکٹوریل انٹو ٹین مائنس سیون فکٹوریل اور فائف فکٹوریل ٹو کو جب ہم سالف کریں گے تو فائف فکٹوریل ڈیوائیڈ بائی ٹو فکٹوریل فائف مائنس ٹو فکٹوریل ان تمام کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس آجے گا ٹویلف ہنڈرڈ تو ٹویلف ہنڈرڈ ویز ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ کر سکتے تو ای اوپشن is the right answer یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ